آدمپور کے چناوی رن میں کانگرس پارٹی بھی اب اپنی تیاریاں مکمل کرتی نظر آ رہی ہے دیپیندر سنگھ اڈا لگاتار ایک کے بعد ایک آدمپور کے چناوی رن میں دستک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لگاتار جن سمپرک کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیپیندر سنگھ اڈا ایک بات کہنی پڑے گی جب سے آدمپور کا دنگل سامنی آیا ہے لگاتارہ فیلڈنگ لگانے میں لگاؤں ہیں آدمپور کے چناوی میدان میں دیکھیں یہ آدمپور کا چناوی بہت مہتپورن ہے کیونکہ یہاں پہ راجنیتک نیتکتہ اور انیتکتہ کے بیچ میں لوگ کو فیصلہ کرنا ہے کون لوگ تھے جو پارٹی بدل بدل کے لوگ کے بیچ میں آتے ہیں لوگ کے سکھ دکھ میں کام نہیں آتے لوگ کی بات ویدھان سبا اور سنسد میں اٹھاتے نہیں ان کی گرانٹ لیپس ہو جاتی ہے گرانٹ ہلکے میں لگتی نہیں ہلکے کے سکھ دکھ سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے اریانے کی راجنیتی میں آگے جو اپنے کنویننس سے اپنا سوارت صد کرنے کے لیے کبھی کوئی اسی پارٹی کبھی اس میں لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا یہ ایک راجنیتک نیتکتہ کا بڑا ادھارن ہے میں سمجھتا ہوں کہ حسار میں دو ایسے ادھارن ہو گئے جنہیں حسار کے لوگوں کے دلوں میں کہا ہوئے پہلا ادھارن یہ ہوا کہ جے جے پی پارٹی نے بی جے پی ایک خلاف ووٹ لی اور پھنوں نے جا کے بی جے پی سمرتن کیا دوسرا ادھارن اب یہ ہو گیا کلدی بشنوی جی یہ کونگرس کی ٹکٹ پہ جیتے ہیں انہوں نے سمرتن کر دیا تو لوگ اس طرح کی راجنیتک نیتکتہ کو ہرانے کا کام کریں گے ہمیں پورا وشواس ہے ہمارا ساتھ دیں گے کلدی بشنوی جب بھی آدمپور کے ووٹرز کے بیچ میں آتے ہیں ایک بات وہ ضرور کہتے ہیں کہ آدمپور کی چودھر کا سوال ہے اب یہی بات ارویند کیجریوال یہاں ریلی کے مند سے کہتے ہیں انہوں نے درائے تھے کہ آدمپور کی چودھر واپس لے کر آنی دیکھئے کلدی بشنوی جی کے سارے نارے فیکے پڑ گئے ہیں ان کی کارشیلی اس طرح کی کارشیلی رہی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال کے بعد پتہ نہیں کتنے چھبی سال کے بعد اب کیا چھبی سال سے کون تھا یہاں سے ویدھائک میں پوچھنا چاہتا ہوں آدمپور کے چھبی سال سے کیا وہ ویدھائک نہیں تھے ہم بپکش میں ہیں مگر ہم بپکش میں ہیں وہ بھی بپکش میں ہیں ہم بھی اب بپکش میں ہیں مگر ہم اپنے آپ کے لوگوں اپنے لوگ جو ہمارے ہریانہ پردیش کے لوگ ہیں ان کی آواز اٹھانے سے ہمیں کوئی نہیں رکھتا ہم سنسد میں کوئی بھی بات ہو آواز اٹھاتے وہ کیوں نہیں اٹھاتے چھبی سال سے وہ ویدھائک ہیں ان کا جو ہے جو میں سمجھتا ہوں انہوں نے کام کیا نہیں چھبی سال اب وہ ہی ساری باتیں سامنے آ رہے ہیں اکرامک موڈ میں یہاں پر دیپیندر سنگھ ڈا نظر آ رہے ہیں برشت اچار کے مودے کو زور شور سے اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اور صاف یہ بات کر رہے ہیں کہ آدمپور کے چناوی رن میں جنتہ کانگرس پارٹی کا ساتھ دے گی سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار